کی ہیں فورس ایڈ موشن والے تو صرف میں ریویو کر رہا ہوں آپ لوگ میرے ساتھ دیں گے کہ کون کون سی اپشن صحیح ہے question ہے 12 جول آف ورک is done against an existing electric field to take a charge of 0.01 قولم from 0.8 to b find the potential difference potential difference کو calculate کرنا تو کافی آسان تھا کہ آپ ورک دن کو divide کرتے کس چیز پہ charge کے magnitude کے اوپر تو ورک ڈن آپ quality given ہے 12 جول ہیں charge کا magnitude کتنا ہے یہاں سے charge کا magnitude آرہا ہے 1 divided by 100 سی ہے تو 100 جب اوپر جائے گا تو 12 کے ساتھ multiply ہو جائے گے 1200 آئے گا اور نیچے آپ کے پاس کیا ہوگا 1 ہوگا تو آنسر کونس آئے گا charlie is the best اب دیکھیں یہ وہ سوالات ہیں جس کے لئے کسی بھی کوئی مستہ نہیں جس بھی بھی پوچھ رہے ہیں نہیں نہیں change بالکل نہیں ہوگی صرف direction کا فرق آجاتا ہے اور direction کے ساتھ اس کا کوئی کام نہیں ہے potential کا direction صرف یہ show کرتا ہے کہ آپ against electric field جاتے ہو چاہے آپ A سے B تک جاؤ چاہے B سے A تک آجا اسے کوئی فرق نہیں ہوگا تو یہ point سمجھ آئے ہیں اب دیکھیں ہم نے solve کیا ہے؟ بلکل نہیں کیا ہم نے کوئی hand written مطلب کوئی pencil کوئی pen کا استعمال کیا نہیں کیا کہاں سے solve کیا؟ دماغ سے solve کیا لیکن دماغ اس وقت کام کرے گا جب آپ اس کو کام کرنے کی قابل بنائیں گے اور وہ تب ہوگا جب آپ test ڈیں گے اور test تب ہوگا جب آپ اس کو serious لیں گے clear ہیں؟ چلے خیر very good jobs اپنوں کا اچھی strengths آپ کی بات نہیں ہو رہی یہ جو make clear بھی بہت ماضی کی strengths کی بات ہو رہی ہے تو چلیں ذرا دیکھیں 165 سوال ہے a charge conductor has a charge on its آپ کو میں پہلے بتا چکا گازلہ کے اندر آپ پڑ بھی چکے ہیں کہ conductor کا charge always resides on its surface جو charge of conductor ہے وہ اس کے surface پہ کیا کرتا ہے؟ reside کرتا ہے سمجھا رہے کی نہیں آرہی؟ تو یہ پتہ نہیں کوئی option نہیں سر ایسے inner surrounding middle ہاں یہ ہے آنا outside the surface تو ہے نا کوئی مساہ تو نہیں اس میں چلے question 166 what is the یہ کہہ نہیں کر یہ کپیسٹرولہ ٹوپک ہم جب انشاءاللہ cover کریں گے تب یہاں پہ کریں گے so this question is out of course فیلہا کپیسٹرولہ ٹوپک کرنے کے بعد انشاءاللہ کریں the electric field intensity at a point 20 centimeter away from a point chance کتنا آسان ہے سوال نے آپ کو کیا دیا ہوا ہے؟ کہ کوئی point ہے کسی charge سے کتنا charge ہے؟ یہ بردہ کدھر چلا گی ہے 210 power minus 5 column کا charge ہے اس سے 20 centimeter کے فاصلے پہ اس کا potential معلوم کروں kq divided by r ہے electric field ہوتا تو r square ہوتا صرف e ہے ہاں electric field ہے sorry electric field intensity ہے تو r square ہے اور اگر صرف electric potential ہے تو پھر one upon r ہے سمجھا رہے کی نہیں آرہی؟ تو electric field کا فرمنا کیا ہے kq divided by r square kq value to acquire the 910 power 9 ہے اور qq value یہاں سے میرے خال میں given ہے یہ ہے 210 power minus 5 تو 9 2 سے کتنا ہو گئے؟ 18 ہو گئے اور وہاں پر 9 کے ساتھ آپ کے پاس 9 آرہا ہے 10 power 9 آرہا ہے اور اس کے ساتھ minus 5 تو کتنے ہو جائیں گے؟ plus 4 ہو جائیں گے 10 power plus 4 divided by distance کتنا ہے؟ 20 ہے اور ساتھ میں سنتی بھی لکھا ہے 20 کا square دو چار سو آتا ہے سنتی 10 power minus 4 آتا ہے سمجھا رہے کی نہیں آرہے؟ تو 400 یہ ہوا اوپر آپ کے پاس کیا تھا؟ 18 تھا نا 18 divided by 400 ہے multiply by کیا چیز ہے؟ 10 power جو ہے وہ یہاں سے minus 4 آیا اوپر جائے کیا ہو جائے گا؟ plus 4 جائے گا یہ 8 ہو جائے گا solve کرنے کے بعد آپ کے پاس کیا آنسور آئے گا؟ I think 10 power 8 آئے گا اچھا اس کو پھر چیک کریں آپ لوگ چلے ابھی بھی کروان اوپر کیا تھا 18 تھا نا نیچے کیا تھا 400 10 power 8 آیا ایسا ہی ہیں؟ اچھا جہاں تک میرا بھی اندازہ ہیں اس کا ڈیلٹا ہی آئے گا سر 6 آئے گا سر 6 آئے گا یا 5 آئے گا؟ 6 آئے گا سب اس چیز پہ اکتفا کر رہے ہیں؟ کہ ان دونوں کو جب ڈیوائیڈ کرتے ہیں تب آنسور یہی چیز آتا ہے کس چیز میں؟ اس کا میرے خال میں 18 بائی 400 کریں گے تو اس کا 0.045 میرے خیال میں آتا ہے کچھ اس سر آزے ہیں پھر وہاں سے مائنس کرو بس چھپو جاندہ لیکو آپ لوگ اسے کچھ نہیں پوچھ رہا ادھر دیکھو 18 ڈیوائیڈ بائی 4 ملٹیپلائی 10 پاور یہ پلس 2 پر جائے کے مائنس 2 ہو جائے گا یہ 6 آگیا 18 ڈیوائیڈ بائی 4 کرے کتنا آتا ہے؟ کر سکتے ہو؟ کیسے کر سکتے ہو؟ 4.5 اس کا کیسی آتا ہے اس کا 4.5 18 بائی 4 کا تو 4.5 کی آئے گا اس کو مطلب آپ دیوائیڈ بائی اس مطلب ڈیویجن کے طریقے کیسی بھی کر سکتے ہیں تو 4.5 10 پاور 6 تو یہ کونسا اوپشن تو صحیح ہے تو الفہ تو لگایا ہے پاور زمون لگتی چلیں اچھا سمجھتا ہے کہ کینی ہے سمپل سا سوال آپ لوگ اس کو مروڑ رہے ہویا تو 168 ہے A and B ایک A ہے دوسرے کون ہے B ہے چلیں سنگی ہے are two points اسے بتا بھی دیکھ یہ points ہے اشخاص نہیں ہیں تو in an electric field if the work done is carrying 4 column charge کتنا work done مطلب کتنا magnitude of charge given ہے 4 column اور کتنا work done کر رہے ہوں 16 جول پھر دیکھیں بچوالا سوال اس نے دیا پھر دیکھیں اس کانسر کھائے گا سمجھا رہے کی نہیں آرہے اسے نہیں اس پر تو کوئی پریشان ہو بغرہ تو نہیں ہو کتنا آسان سوال ہے صحیح ہے 16 جول work آپ کو given ہے اور 4 ہے 16 by 4 کر لے divide وہ آپ کے پاس answer رہے گا 4 169 ہے if the distance between two points charges پر ویسکے لکھائے آپ نے to become double ہاں اگر distance جو ہے وہ کیا ہو جائیں double ہو جائیں چھلیں سوئی دبل ہو گیا then the coulomb force is تو distance کو double coulomb force vary کرتا ہے ونہ پون r square کے ساتھ تو اس کو اگر آپ جو ہیں وہ کریں گے distance کو ڈبل کریں گے تو 1 over 4 ہو جائے گا صحیح ہے یہ ہے clear 170 the way of proton یہ نہیں رکھنا چاہیے یہ آپ کو خود متا ہونا چاہیے on entering in vertical e is balanced by electric force then the electric field strength is یہ اپنے غلط تک ہے پرویس the way to proton entering in vertical electric field ہا سی ہے تو جو weight ہیں وہ برابر ہو جاتے کس چیز کے electric force کے weight کا فارمنا ہے m g electric force کا فارمنا کیا ہے e q ہے سوال جو پوچھ رہے اس کو اس پہ فوکس کر وہ کہہ رہے کہ e معلوم کر تو q کھ در شیفٹ کر m g ڈیوارڈ کیا ہو جائے گا اور mass of proton آپ کو پتھائیں 6.67 10 to the raised power کتنے ہیں minus 27 اور g q 10 لگالو ڈیوارڈ کیا لگالیں یہ آتا ہے سب کے یہ آ رہے کسی کو کوئی غلطی ملتی تو نہیں آ رہے سوال کو سوال نہیں کیا کسی نہیں آ رہے سب چلے مطلب خود چیک کریں پھر بعد میں یہ solution اس طرح سے ہوگا یہ کہیں the force between two point charges placed in air is f جب اس کو air میں رکھتی ہو تو f اگر ہم اس کو replace کریں درمیان میں کوئی dielectric لکھیں epsilon r لکھیں the force is reduced to force reduced ہوگا میں آپ پہلے بکھا آتا جتنی dielectric constant dielectric material رکھوگے اتنا ہی force کیا ہو جائے گا reduce ہو جائے گا so which option is the best option اس طرح سے ہے نا دیکھیں f prime برابر f divided by epsilon r آپ f یہاں پہ given ہے epsilon r کو shift کریں تو یہ کیا ہو جائے گا ہم لوگ غلط کریں میرے خواہ اس طرح سے اس طرح سے f divided by f prime ایسا ہی ہے نا تو کون س option ہے بھی سوال کہہ رہے ہیں force is reduced to کس force کی بات ہو رہی ہے کس force کی بات ہو رہی ہے جب آپ نہیں نہیں جب آپ نے ڈائی الیکٹر رکھا تو فورس ری ہوگا کیا نہیں ہوگا تو سوال کہہ رہے کہ جب آپ نے اس کو رکھا تو فورس کتنا ڈیکریز ہوا آرہ نا سمجھ میں لیکن یہ ایر اپون کیو لکھا ہے یہ والا رہا نا تم لوگ پریشان پھر کس چیز پھر تو صحیح ہے نا لکھا پھر ایر اس پریشان کی کیا بات سر نا لائے کو رہا ہے اچھا نیکس دیکھتے ہیں 172 یہ کہا کہہ رہا ہے 2 پوائنٹ چیز 4 میٹر چیز نیوٹن یہ میں نے کہا اس طرح کے questions آپ کی exam آئیں گے میں اس کو مٹھا دوں چلے دیکھتے اس کو سوال کتنا ہے 4 نیوٹن what is the force f2 کیا ہوگا کب کیا ہوگا when the distance between them is r2 آپ کو given ہے چلے دیکھیں فارملا use کریں f2 معلوم کھانا ہے f2 by f1 equals to r1 divided by r2 f1 کو در shift کرو صحیح ہے کوئی issue تو نہیں f1 کی ویڈیو given ہے کتنی ہے دیکھو لکھا نا 4 ہے is equal to 4 r1 کی ویڈیو given ہے کتنی r1 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 یہ ہے 4 اور r2 کی ویڈیو given ہے 1 ہے 4 divided by 1 کتنا ہوتا 4 کا square دیو ملیکو ڈیریکٹ لیکو 4 16 پھر مطلب 64 اسی طرح سے ہوتا ہے newton یہ سہی ہے نا یہاں 16 آیا کیونکہ 4 کا square ہے اور f کی ویڈیو given ہے وہ آپ کے پاس کتنی 4 تو کتنا آنسر ہے 64 newton یہ option نہیں صحیح ہے this is a very important question 1 7 3 1 7 اگر کسی نے سولف کیا تو مجھے بتائیں غلط آرہے ہیں اگر کسی نے سولف کیا جی یہ کیا سول جی بچی کہو کہو در نہیں یہ والا آرہے ہیں very good سولف کریں جس نے سولف کیا بتائیں مطلب اس نے گبرانہ نہیں ہے پھرے نہیں کہنا کہ خاش آپ لوگ کیا جو کیتے خبزہ گروپ تو چلے دیکھو ذرا اچھا دیکھتے ذرا یہ آپ کے پاس 1 7 3 بہت important question ہے چلے خوشی کے بات کسی نے اس ورم نہیں کیا اب کیا ہیں two identical metal balls سب سے پہلے اس نے بتایا کہ identical metal balls ہیں ایک طرح کی metal balls ہیں with charge plus 2 q and minus q ایک ball q plus q charge دوسرے کتنا ہے minus q درمیان میں باتیں نہ کریں زبی روکھا چھپ ہو جائیں یہ دیکھیں are separated by some distance کچھ فاصلے سے وہ separate out ہو چکے ہیں that may be d that may be r that may be anything کچھ بھی ہو سکتا ہے and exert a force f وہ جو force لگاتے ہیں وہ کیا ہیں f اچھا بتاؤ اس force کا magnitude کیسے نکالوں گا بتاؤ نا یار کیا ہو آپ لو کا k q by r square ہوتا ہے q 1 کے جگہ پر کیا given ہے 2q آگے بتاؤ جلدی کرو اور اس کے جگہ کیا given minus q لیکن چونکہ میں آپ سے دوبارہ کہہ رہا ہم charges sign بولو نہیں ہے اچھا سوری divide by r square نہیں is equal to k 2 2 1 2 1 2 نظر آرہے کہ یہ 1 ہے شکریہ شابس تو 1 کا مطلب be in the first position first position پر رہا کریں timing وغیرہ سب کچھ میں number 1 رہا کریں آپ لوگ انشاءاللہ مجھے پتا ہے 2 3 سالوں سے انشاءاللہ چلتا آرہا تو آپ کے پاس آئے گا 2 q square divided by r square سمجھ جا رہے کیونے آرہے آپ دیکھو میں نے بجا اس کے کیا گئے میں سوال پر تھا میں نے پہلے اسی پر غور کہ فورس لگائے کتنا رہا ہے f ہے کتنا یہ چلی اس سے اگے پوچھتے یہ کیا کیا رہا انہی کالکسی کہانی تھی اب اس کے بعد جو کہانی شروع ہو رہی ہے وہ کافی زیادہ complicated ہے نئی زندگی شروع ہو رہی کہہ کہہ ان کو ملایا گیا سمجھ رہے یہ کافی اچھا ہوا اب سوال کہہ ان کو ملایا گیا وہ جو آپ کے پاس دو بالز تھی ان کو ملایا گیا کس چیز کنڈکٹنگ وائر سے تو بتاؤ کنڈکٹنگ وائر کا مطلب کیا ہے کنڈکٹنگ وائر means the charges can flow مطلب اب یہاں سے charge ادھر بھی جا سکتا ہے یہاں سے ادھر بھی آ سکتا ہے لیکن charge ہمیشہ flow کرتا ہے from high to low high سے کس کی طرف flow کریں low تک flow کریں گے تو اس کا مطلب اب charge transfer شروع ہو جائے گا لیکن شرط یہاں پہ اس نے جو کہا ہیں وہ کیا ہیں بولو اگر conducting wire نہیں insulating wire ہوتا تب کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا مطلب یہ marker insulator ہے یہاں پہ ایک ball ہوتا یہاں پہ تب کبھی charge transfer نہیں ہوتا اس چیز کو یاد رکھو سوال پہ غور کیا کر سوال کیا رٹے مٹھے نہیں لگانے اب دیکھ لیں اس کو آئیں گی اس پاتھ طرف تو میں یہ نیٹ چارج وہی کرو گے جس کو پلس کہا جاتا ہے پلس ٹو کیو پلس مائنس کیو پلس مائنس مائنس ٹو کیو مائنس کیو is equal to یہاں تک اس پوائنٹ پہ اگر کسی کو مسئلہ ہوا تو یہ سب important point ہے جی بچے اسی وجہ سے تمہیں نیٹ چارج نکال رہا ہوں کیوں کیونکہ چارج ٹرانس فر ہوگا کب تک ٹرانس فر ہوگا جب تک دونوں کی چارج جب تک دونوں کی چارج کیا نہ ہو جائیں بیلنس نہ ہو جائیں لیکن شرط بارک ہے کنڈکٹنگ وائر ہونا چاہیئے سمجھتا رہے ہیں کیا نہیں آرہ سوال پھر سے کیا کرے which is then removed پھر اس کے بعد ان کو کیا کیا removed کیا اب کیا کریں the force between them will be now اب force کیا ہوگا اب بتاؤ جوائن کیا نیٹ چارج کتنا ہے then again removed اب جب ریموف کیا تو فورس ان کے درمیان کیا ہوگی لیکن پہلے تو میں آپ سے پوچ رہا اب ان کے اوپر چارج کتنا ہوگا یہ نہیں یہ نہیں ناریکو this total charge cube جو total charge cube ہے this will be equally divided on both balls دونوں balls پہ equally divide ہو جائے گا cube by two cube by two ہو جائے گا ایک پر بھی cube by two اور دوسرے پر بھی کیا ہو جائے گا یہ اتنا important question ہے بس یہ tricky یہ tricky part ہے یہ سارے سوال یہ tricky part ہے اب سوال سوال ہوگی بس ختم تو چلے دیکھیں force نکال لیں آپ تو force ایک bar نکال لیں کہ force کتنا ہے جس کو میں f prime کا نام دیا f prime وہ force ہے جب ہم نے ان کو connecting وار سے connect کیا اور دوبارہ اس کو کیا کروا دیا remove کروا دیا جو سوال پوچھ رہے ہم نے وہی چیز کرنا ہے تو f prime equals 2 بتاؤ zara k q1 کی جگہ کیا لگائیں شاب q by 2 دوسرے q 2 کی جگہ پہ q by 2 یہ 22 نہیں ہے اس طرح سے سو ڈیوائیڈ بائی کیا ہوگا r سکیر اچھ ضرح بتائیں کتنا بنے گئی سنو 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 f prime equals 2 k divided by r سکیر اپنی جگہ پہ بچوں q q کیا ہو جائے q square 2 2 2 کیا ہو جائے 4 so f پرام یہ چیز ہے یہ یہ سمجھا رہے کیا نہیں آرہی پوانٹ سمجھا رہے انسر کو نہیں دیکھو نہ لیکو ابھی تک سوال ہم نے شروع نہیں کیا اس کا جواب تو ذرا اب دیکھتے ہیں اب دیکھیں ہم نے force معلوم کرنا ہے کہ force اس situation میں کیا ہو سکتا ہے جب ان کے درمیان جو conducting ہو آر تھا اس کو remove کریں تو ہم نے یہ نکالا کہ force کی value آ سکتی کھولم سلا سے اب آپ نے ان دونوں کو کیا کرنا ہے دونوں کو کیا کرنا ہے کمپیر کیسے کر سکتی ہوں نہ لائے کوئی دونوں کا ratio لینا ہے کمپیر اس وقت کرتے جب similar چیز یہ آجائے کوئی similarity نہیں ہے آرہی بات سمجھ بھی کنی آرہی ہیں اب آپ نے ratio لینا ہے کیونکہ آپ f prime کو find کرنا چاہتے ہیں compare اس وقت کرتے کہ جب equate کرنا چاہتے ختم کرنا چاہتے میں تو ختم نہیں کرنا چاہتا ہوں فان سمجھ جائے رہے کی نہیں کمپیریزن کمپیریزن میں یہ ratio میشو میں توڑا سوگ کیا کریں صحیح ہے چلیں دیکھیں f prime divided by کیا معلوم کروں گا f بس یہاں سے سوال ختم ہو گیا is equal to ایک بات یاد رکھو exam میں ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیں constant values کو کبھی بھی نہیں لکھا کروں کیوں 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 کہ جب آپ divide کریں میں ratio کی بات کروں ratio میں جب آپ ratios لے رہے ہو جو چیز constant ہوتے ان کو لکھنے کی ضرورت کیوں کیونکہ وہ already cancel ہو جاتے لیاز آپ ان سے پہلے اشاری کروں لکھو ہی نہیں اچھلے سی نلے کے پھر کیا کریں f پرائم کی ویلیو کیا ہے q square by 4 constant کو بالکل نظر انداز کرو divide by کیا لکھا f کی ویلیو کیا ہے 2 q square یہ صحیح ہے چیک کر ہے کوئی مسلا دیکھو main بٹے سے اوپر نیچے بٹے کے نیچے کوئی ویلیو آیا تو وہ نیچے آ کر کیا ہو جاتی ہے ملٹیپلائی ہو جاتی ہے صحیح تو یہ کیا ہے q square divided by اس کو نیچے لاؤ 4 2 8 q square q square q square کیا ہوگئے cancel f کو در shift کرو f prime equals to 1 upon 8 ملٹیپلائی بے کیا ہوگا f دیکھو آنسر بھی پوچھ رہا تھا کہ in terms of f بتاؤ original situation کی مطابق answer بتاؤ f by 8 ہے option میں that is the best option these questions are the very 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 interesting questions یہ وہ questions جس پہ آپ اپنا دماغ توڑا استعمال کرتے ہیں آرے باس دیکھو کتنے انجوائی آپ کر رہے جیس آپ سمندر کی کنارے بیٹے ہو اور سات میں کوئی پتر بغیرہ بھی اٹھا سمندر میں پہنگ کر آرے دیکھیں اس کو دیکھو کیسے سوال دیا ہے potential due to charge q at a distance ایک charge q ہے یہ q نکھا ہے نا پرویز اپنے صحیح ہے at a distance 1 meter distance ان کے درمیان کیا ہے distance ان کے درمیان 1 meter ہے کن کے درمیان 1 meter distance charge 5 volt کتنا ہے 5 کتنا کیا ہے 5 volt یہ وی وی آپ کو given ہے at a distance 3 meter will be ایک charge ہے جس کا magnitude q ہے اس کا potential 1 meter پر کتنا ہے 5 volt سوال کہہ رہا ہے اگر فاصلہ increase کریں یعنی 5 volt sorry 1 meter کی بجائے کتنا کریں تو بتاؤ potential کتنا ہوگا سوال سمجھ ہے کہ یہ میں دوبارے رویس کرو سوال کہہ رہا ایک charge q ہے جس کا potential ایک meter کے فاصلے پر کتنا volt ہے 5 volt ہے بتاؤ 3 meter کے فاصلے پر یعنی 3 meter دور اس کی potential کتنی ہوگی common sense کی بات 5 volt سے کم آئے گا یہ سمجھ رہے کی نہیں آرہے لیکن کتنا آئے گا یہ important چیز ہے اس کو solve کر سکتے سب نے solve کیا ہے وہی چیز کیا ہوئے ہیں میرے خیال میں جا تک مجھے یاد کہ v2 divided by v1 آپ لوگ نہیں کیا چونکہ v2 آپ کو چاہیے اور is equal to r1 divided by r2 کیا پھر اس کی virus لگے جس جس صرف کیا چیک ہے لیکن اگر سب کی آنصر سوی سوال کو سمجھو سوال بچے یہ in اور اس کو چھوڑو بچے along the closed part جب اس نے کہا closed part سوچنے کی ضرورت نہیں work done کس چیز کے برابر zero کے برابر clear کے نہیں ہے ہم سوال کو پڑھتے بھی نہیں ان چیز کے بجائے اس کے کی آپ calculate کرنے پر مصروف ہو جائے چلیں اسے کہہ رہا بچوں کہ آپ لوگ tricks وغیرہ سکھا کرو teacher کے آدھاؤ کو سمجھا کرو کہ وہ کس آدھا سے questions کو solve کرتے ہیں یا آپ لوگ پتانے کن آدھاؤ میں مصروف ہوتے ہوں خیر 176 176 question کیا کہہ رہا ہے if f is the force between which is submerged in a medium of dielectric constant k is not a coulomb's constant here k is which constant yaini er آپ کو بتایا گیا ہے کہ وہ کس چیز کے برابر ہے submerge کا مطلب یہ ہے کہ اس چیز میں رکھا گیا ہے سمجھا رہے کی نہیں آرہا اچھا صحیح ہے if f is the force dielectric constant k سمجھا رہے کی نہیں آرہا یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کے پاس charges q1 q2 consider کرو اس کو کسی میڈیم of dielectric میں رکھا ہے جس کی dielectric constant کیا ہے اور ان کے درمیان force کھتا ہے f آگے سنو آگے کیا کہ رہے then on withdrawing نکالو اس کو یہ سے نکالو between the charges becomes f prime پوچھ رہے اب force کتنا ہوگا بتاؤ بجائے اس کے کیا مسروف ہو جائے یہاں سے ہم solve کر چکے وہ کیا پوچھ رہے f کیوں پوچھ رہے f پوچھ پوچھ رہے f پوچھ رہے f f this is very good شاب وہ f پوچھ رہے f پوچھ رہے سندہ سے لگا رہے بجائے اس کے f اور f prime میں آپ مصروف ہو جائیں اور اپنے آپ کو بیزار کریں اس سے اچھی بات یہ ہے ادھر لگاؤ f die electric اور ادھر لگاؤ f air بجائے اس کے prime وغیر آپ لگا لگا اب دیکھو توڑا سا آسان کرتے تاکہ مطلب اس چیز یہ f اور prime کی چکر وغیر سے ہٹ جائے تو دیکھو ہم جانتے ہیں کہ اگر ہم کوئی die electric رکھتے ہیں تو جو original force f of air وہ کیا ہو جائے گا اسی factor سے e r کی factor سے کم ہو جائے گا اب اگر آپ مجھ سے f air کا پوچھو گے تو اس air کو r کی جگہ پہ ادھر کیا ہے تو answer k f آنا چاہیے k کوئی option ہے f کی یہ ہے چلیں next ہمارے پاس question کیا ہے two plates دو plates سے one centimeter apart فاسطہ ایک centimeter ہے the potential difference between them is 10 volts ان کے درمیان potential difference 10 volts to the electric people between the plates is ڈالای کو ڈالای 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 ڈالای